اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا الحمدللہ و کفا و السلام علی عبادہ الذین استفا اما باب ذل حجہ کا مہینہ قریب ہے اور اس کے پہلے نو دن بڑے عظیم ہیں ساری دنیا سے حاجی حجاج مکہ تلمکرمہ مدینہ تلمنورہ پہنچ رہے ہیں اس لئے روایات میں آیا ہے کہ راتوں میں لیلت القدر کی امتی ہے اس کی برکت سے رمضان کی فضیلت ہے اور دنوں میں عرفہ کا دن ناویں کا دن یہ سارے سال میں افضل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے بیمار نہیں ہے سکتا ہے تو نو دن روزے رکھے آئیں تو نفلی لیکن عجر بہت زیادہ ہے ایک روزہ ایک سال کے نفلی روزوں سے افضل زل حجہ کا پہلا دن دوسرا دن دیسرا دن نامی تک اور اس کی راتیں لیلت القدر سے افضل ہیں بعضوں نے برابر بتائی ہیں بعضوں نے افضل بتائی ہیں ان دنوں میں حکم ہے زیادہ تقبیر و تحلیل پری جائے عبادت زیادہ کی جائے جو حج پر چلے گئے ہیں وہ وہاں عامال کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہاں رہنے والوں کو بھی محروم نہیں کیا ایک نفلی روزہ سال کے روزوں کے برابر رات کی عبادت لیلت القدر کی عبادت کے برابر نامی کے دن جو روزہ رکھے اس کے دو سال کے گناہ ماف پچھلے سال کے بھی اور اندہ ایک سال کے عرفہ کا دن ہے نامی کا دن دسویں گیارویں بارویں تیرویں چار دن روزہ رکھنا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی قسم کھئی ہے شاہد اور مشہود کی شاہد سے مراد یہی جمعہ ہے اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے ایک نوجوان تھا حدیث شریف میں آتا ہے وہ نوجوان زل حجہ آتا روزہ رکھنا شروع کر دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا یہ کیوں رکھتا ہے اس نے کہا جی ایام حج ہیں حج کی تیاری کی جاری ہے شاعر اسلام آئے یہ بڑا عظیم مہینہ ہے آپ نے فرمایا اس کے ایک روزہ جو رکھے ایک سو غلام آزاد کرنا اور ایک سو گھوڑے جہاد میں دینا اور ایک سو اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنا اس کے برابر اللہ ایک دن کے روزے پر عجر دیتے کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بڑی ہیں اپنے بیٹے کو زباہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے اس لئے شرک و غرب میں اس قربانی کی منادی کرائی گئی اور شاعر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زندہ کرائے گئے آرے نا مناسے کا نام اللہ حج کا طریقہ بتا حج کے احکامات ہمیں سکھا بدر کا دن اس دن تو کوئی دن مل نہیں سکتا یہ یومِ بدر ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہو اس یومِ بدر کے بعد سب سے بڑا اہم دن عرفے کا دن ہے حاجی حالتِ احرام میں عرفات میں کٹھے ہوتے ہیں یہ حج کا رکنِ آغم ہے سب سے بڑا فرض ہے حج کا عرفات کے میدان میں جانا اور گرگرانا سورے ڈھلنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں پھر حاجی کیام کرتے ہیں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں مادورین بیٹھ کر مانگ رہے ہیں دھوپ میں مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں زہر عصر پڑھائی پھر آپ جبلِ رحمت کے نیچے چلے گئے اور اونٹھنی پر آپ نے دعا شروع کی قبلہ رکھو کر وہ دعا بھی ایسی ہے رانٹے کھڑے کر دینے والی ہے بڑی عجیب ہے آدمی کا قلیجہ موں کو آجائے ایسی دعا مانگ رہے ہیں اللہم انکا تسماؤ کلامی و ترامکانی و تعلم و سری و علانیتی لا یخفالے کا شن من عمری اللہم ان الباعث ہاتھ لمبے قیئے ہوئے ہیں میں تندست ہوں الفقیر میں تیرا محتاج ہوں المستغیث میں فریاد کر رہا ہوں الوجل المشفق میرے ہڈیاں اور چمڑا بھی کانپ رہا ہے میرا دل بھی کانپ رہا ہے الوجل میرا جسم کا زہر بھی کانپ رہا ہے المشفق میرا اندر بھی کانپ رہا ہے اَن مُقِرْ اَن مُوتْرِبِ ذَنُوبِ میری زبان بھی اپنی غلطیوں کا اقرار کر رہی ہے میری دل کی زبان بھی غلطیوں کا اقرار کر رہی ہے اب تہلِ علیہ کا ابتحال المزنبِ ذلیل جو تیرے سامنے آلہ درجہ کا گر گلانے والا ہے جو ذلت کے گڑھے میں گر گیا جیسے پکارے گا میں ویسے تجھے پکار رہا عادو کا دعا الخیفِ ذریر اندھا جب ڈرتا ہے چیخ مارتا ہے کسی کانٹے والی جگہ گرتا ہے کسی گڑھے میں گرتا ہے اس اندھے کی چیخ نکلتی ہے اے اللہ میں بھی ایسے تیرے سامنے چیختا ہوں دعا من خدد لکا رقبا وزل لکا جسما وراغم لکا انفا وفاد لکا عبرار اے رب جلیل مجھ محمد کی گردن تیرے سامنے چھکی ہوئی ہوئی میری آنکھیں بہہ رہی ہیں میں اپنا ناک رگڑ رہا ہوں مجھے تو محروم نہ فرمہ لا تجالنی بے دعائے کا شقیہ وکرلی غفور الرحیم اللہم یہ میرا گڑ گڑانا ہے اللہ سے فریاد کرنا ہے ساری امت کے لئے مانگی اللہ نے کہا آپ کی امت کو بخشیں گے سوائے ظالموں کے پھر آئے اتنے آپ نے مانگی دعا عرفات کے میدان میں مغرب کے بعد پھر وہاں سے چلے مزدلفہ آئے ساری رات کیونکہ مزدلفہ پہنچے وہاں تھکان تھی پھر پچھلی رات اٹھے اور پھر آپ نے دعا مانگی پھر آپ کو نماز کے ٹیم دیکھا گیا مسکر آ رہے ہیں فرمائے جھیتان کی خیمار رہا ہے جو کلمے پر مرے گا ظالم بھی ہوگا ایک نہ ایک دن اللہ اسے بھی مخش دے فرمائے جانتے ہو عرفات کے میدان میں سب سے بڑا مجرم کون ہے جو یہ کہے اللہ مجھے نہیں بخشیں گے یہ سب سے بڑا مجرم ایسی رحمت والا دن بدر کے دن سے بھی بدر کے دن کے بعد جس کا نمبر ہے تو یہ اشرہ آ رہا ہے جس میں ہم نے قربانیاں پیش کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے اندر ناؤ دن بڑے قیمتی ہیں جب ہر دن جو ہے سارا سال آدمی روضہ رکھے تین سو پیسٹھ نفلی روضے پر ایک روضہ بھاری ہے اور جس کی رات لیلت القدر کے برابر ہے وہ اشرہ کتنا قیمتی ہے یہ آئیام آ رہے ہیں ہمیں حکم ہوتا ہے کہ تم حاجیوں کی مشاکلت اختیار کرو حاجی حج پر گئے ہوئے ہیں وہ مینہ میں جاتے ہیں پھر مینہ کے بعد وہ عرفات جاتے ہیں ظہر کے بعد اثر کے بعد مالک کے سامنے گر گر آتے ہیں بعد ماشاءاللہ اتنے سمجھدار دھوب میں سارا وقت کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے روتے ہیں چار چار پانچ پانچ گھنٹے مانتے ہیں تھک جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کر رہے ہیں لیکن جو بے تربیت اب کا جائے وہ کھانے میں لگا ہوتا ہے بوتلے پی رہے ہوتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں خیموں کے نیچے اپنا قیمتی وقت زیا کرتے ہیں زائے کر دیتے ہیں حالانکہ وہاں کا ایک لمحہ سارے سال سے زیادہ عبادت میں قیمتی ہے تو رب العالمین ہمیں اس عشرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے شاکھ دوک کے ساتھ فرمائے اس میں اللہ کے راستے میں قربانی کرنا کوئی عمل بھی حتی کہ زیاد تھی سبیل اللہ بھی اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو جسوی کے دن تم اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہو لہو زمین پر بات میں گرتا ہے بخشش پہلے ہوتی رسول پاک علیہ السلام نے اپنی بینیوں کی طرف سے گائے زبا خی اور آپ نے اپنی طرف سے سو اونٹ زبا خی ہر سال دو قربانیاں کرتے تھے ایک اپنے لئے کرتے تھے اور ایک امت کے لئے وہ اپنے لئے کر کے اس کا ثواب امت کو دیتے ہر سال قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے اللہ کے نبی نے شب کی طرف سے قربانی کیا ہے کیونکہ قربانی کا ثواب تقسیم نہیں ہوگا آپ نے کہا یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے میرے دادے کو بھی عجر دے میرے پردادے کو بھی دے میری ماں اور میرے باپ کو بھی دے میرے بھائی اور بہنوں کو دے رسول پاک کو عطا کر خلفہ راشدین کو عطا کر اللہ سب کو دیں گے ہر ایک کو کامل عجر اللہ عطا کریں گے اور ثواب کو تقسیم نہیں کریں گے آپ نے قرآن ختم کیا اور آپ نے کہا یہ ساری امت محمدیہ کے لئے ہے امت محمدیہ میں اگر دو عرب انسان ہیں ہر انسان کو کامل ختم قرآن کا ثواب اللہ کی قدرت کاملہ اس میں تقسیم نہیں ہوتی وہ بڑا فیاد ہے اس کی جواد اور سخاوت کا قینات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا غیر متنائی ہے اللہ تعالی یہ اشرا مبارک آ رہا ہے اس کی قدردانی کے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا